چینل کو وزٹ کرنے کا شکریہ کوشش کیجئے گا ویڈیو کے اختتام تک ساتھ نبھائیں آپ کی رائے میں لیے بہت اہمیت رکھتی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا میرے لیے حوصلہ افسائی کا باعث ہے پھر اس کا پہلی مرتبہ پڑھائی سے در اچاٹ تب ہوا تھا جب انگلش کے ٹیسٹ میں اس نے پوئیم کی سمری جنیت کو پیپر میں لکھتا دی تھی اور اس سلسلے میں وہ خود اپنا ٹیسٹ ٹھیک سے حل نہیں کر پایا تھا نتیجتاً وہ بری طرح فیل ہوا تھا اور جنیت کے کلاس میں بہت اچھے مارکس آئے تھے پاپا نے جنیت کو شابش دی تھی اور اسے وارننگ دی تھی کہ آئندہ اگر اس نے ٹھیک سے پڑھنا شروع نہیں کیا تو وہ اسے سکول سے اٹھوا لیں گے تب اسے علم نہیں تھا کہ وہ اتنی چھوٹی سی بات پر اتنی بڑی دھمکی دیں گے اکرام صاحب کو بعد میں اپنی بات یاد رہی تھی یا نہیں لیکن وہ اپنے ذہن سے اس بات کو نہیں نکال پایا تھا اکرام صاحب اٹھ کر باہر کسی کام سے چلے گئے تھے وہ سر جھکائے اسی حالت میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا کہ اس کے کانوں میں جنیت کی آواز آئی تھی وہ ملیحہ کو بتا رہا تھا کہ اس نے انگلیش کے ٹیسٹ میں اچھے نمبر لینے کے لیے کتنی محنت کی تھی دو راتے وہ یہ سمجھی جو ٹیسٹ میں آئی تھی یاد کرتا رہا تھا جنیت کی باتوں پر یک دم ہی اس کے ذہن میں آیا تھا آخر جنیت اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے اسے جنیت پر شدید غوستہ آیا تھا پہلے وہ بیٹھا برداشت کرتا رہا مگر جب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا وہ کمرے میں جانا چاہتا تھا اگر وہ یہاں بیٹھا رہتا تو وہ جنیت کی غلط بیانی پر زیادہ دیر تک برداشت نہ کر پاتا اور وہ غصے میں اسے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ابھی اسے اکرام صاحب سے ڈانٹ پڑی بیٹا اپنے پاپا کی بات کا برانا منانا انہیں تو غصے میں بلا وجہ بولنے کی عادت ہے نہیں ماما ایسی کوئی بات نہیں جھکے سر کے ساتھ اس نے کہا تھا اور بیٹا دیکھیں جنیت آپ سے چھوٹا ہو کر کتنا پڑھتا ہے آپ ایک تو پہلے ہی پڑھائی میں ایک سال پیچھے ہو پھر پڑھتے بھی نہیں ہو جی ماما میں آئندہ پڑھوں گا یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات وہ مزید وہاں نہیں رکا تھا اور کمرے میں چلا آیا اس نے سوچا تھا کہ کاش اس نے جنیت کو چیٹنگ نہ کروائی ہوتی تو آج وہ بھی فخر سے ماما کو بتاتا کہ اس نے ٹیسٹ کے لیے کتنی محنت کی تھی پھر اس نے دل میں تہیہ کیا تھا کہ وہ آئندہ کبھی بھی جنیت کو چیٹنگ نہیں کروائے گا اور پھر اس نے ایسا ہی کیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ اگلی مرتبہ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا ٹیسٹ تو بہت اچھا ہوا تھا تو پھر ریزلٹ کیوں اتنا برا آیا جب ٹیسٹ پیپر اسے واپس ملا تب اسے علم ہوا تھا کہ اس کا حل کیا ہوا پیپر وہ تھا ہی نہیں لیکن پیپر پر اسی کا نام لکھا ہوا تھا وہ رائٹنگ پل بھر میں ہی پہچان گیا تھا اس نے کلاس میں جنیت کو تلاش کرنا چاہا وہ ٹیچر کے پاس کھڑا مسکرہ رہا تھا ٹیچر اسے مبارک بات دے رہی تھی اس دوکھے پر اسے غصہ آیا تھا وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر سیدھا ٹیچر کے پاس آیا ٹیچر نے اس کی جانب دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑے ٹیسٹ پیپر کی جانب ہاتھ پڑھاتے ہوئے بولی فیصل آپ کا کیا ریزلٹ رہا اس نے ٹیچر کی بات کا جواب نہیں دیا تھا بلکہ کہنا چاہا تھا کہ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے کتنا بڑا دوکھا کیا ہے وہ ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ اسے ٹیچر کی آواز سنائی دی وہ کہہ رہی تھی فیصل کتنی غلط بات ہے آپ کو اپنے بھائی کے متعلق ایسا نہیں سوچنا چاہیے کیا یہی بات میرے بھائی کو نہیں سوچنی چاہیے اس نے سوچا تھا مگر وہ کہہ نہیں پایا آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے بلکہ بڑے بھائی ہونے کے ناتے جنیت کے لیے آپ کو نمونہ بننا چاہیے کیا میں اس بات کی امید کروں کہ آپ اگلے ٹیسٹ میں محنت کریں گے پڑھیں گے اسے ٹیچر کی آواز سنائی دی تھی اس نے مزید کچھ نہیں کہا تھا یہ نہیں تھا کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا بس وہ کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ خدا سے کہنے سے خود کو روک نہیں پایا تھا گھر آ کر اس نے پہلی مرتبہ خدا سے شکوا کیا تھا کہ اگر بڑا ہونا اتنا ہی برا ہے تو پھر کیا اسے میں ہی ملا بڑا بنانے کو ابھی جنیت اس طرح کرتا ہے تو کیا وہ ہمیشہ اسی طرح کرتا رہے گا پہلی مرتبہ اس نے اپنے دل میں جنیت کے خلاف نفرت محسوس کی تھی پڑھائی سے اس کا دل اچھاٹ ہو گیا تھا کیا پڑھ کر بھی فیل ہونے سے بہتر بغیر پڑھے فیل ہونا بہتر نہیں پہلے وہ پڑھتا تھا کہ وہ امدھیان میں اچھے نمبر لے اب وہ پڑھتا تھا کہ صرف پاس ہو جائے پہلے وہ رات کو سونے لیڑتا تھا تو آنکھیں بند کرتے ہی وہ خواب میں خود کو بہت انچے مقام پہ کھڑا پاتا تھا اب اس کا ذہن نکل کرنے کے نئے طریقے سوچتا تھا پھر اس سے پتا ہی نہیں چلا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کب کس طرح کیسے اسے زندگی سے دور کرتی گئیں کہ اسے احساس ہونے لگا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا یونیورسٹی میں داخلہ ملنے پر اس کے پاپا نے ڈائننگ ٹیبل پر جنیت سے پوچھا تھا جنیت کیا ارادہ ہے تمہارا کیا کرنے چاہتے ہو آگے جی پاپا میں ایم اے کے بعد کمپیوٹرز میں ڈپلومہ لینا چاہتا ہوں بعد میں میرا ارادہ کسی فورن کمپنی کو جوائن کرنے کا ہے مگر فیلحال تو ایم اے کروں گا پھر سوچوں گا کہ آئندہ کیا کرنا ہے that's good مسکراتے ہوئے اکرام صاحب کو اس نے کہتے سنا تھا اور فیصل بیٹا آپ کیا کریں گے اسے اپنے کانوں میں ملیحہ کی آواز سنائی دی تھی وہ روٹی کے ٹکڑے کا نوالہ بناتے بناتے رک گیا تھا اس نے سر اٹھا کر ملیحہ کو دیکھا تھا ملیحہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جی ماما میں اور اس کے جواب دینے سے پہلے ہی جنید بولا تھا یہ تو سمپل ماسٹر سی کر رہے تو بہت ہے جنید کی بات پر اس کے چہرے پر تناؤ آیا تھا اس نے ایک نظر ملیحہ کے چہرے پر ڈالی تھی وہ دوبارہ کھانا کھانے میں مشغول ہو گئی تھی اس نے گردن گھما کر اکرام صاحب کو دیکھا تھا جو خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے ایسے لا تعلق تھے کہ یہاں پر بیٹھے کسی بھی شخص سے ان کا تعلق ہی نہ ہو یہ سب اس سے برداشت نہیں ہو پایا تھا وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا پیر کی ٹھوکر سے کرسی پیچھے گھسیتی تھی اور کھانا چھوڑ کر تیزی سے اپنے کمرے کی جانے بڑھا اس نے اکرام صاحب کو کہتے سنا تھا اس لڑکے کو کبھی اٹیکیٹس نہیں آئیں گے وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پایا تھا اور اپنے سرویے کی وجہ وہ خود بھی نہیں جان پایا تھا پتہ نہیں جوینیر کا کہنا ملیحہ کا پوچھنا یا پھر اکرام صاحب کی لا تعلق کی کس بات نے اسے یکتم اگریسیو کیا تھا اسے صرف اتنا ہی علم تھا کہ وہ منتظر ہی رہا تھا کہ اکرام صاحب اس سے بھی پوچھیں اور وہ انہیں اپنی آئندہ پلاننگ کے بارے میں بتائے بہت عرصے بعد اس نے اپنے دل میں کچھ کرنے کا جذبہ محسوس کیا تھا اس کے دل میں کچھ کرنے کی خواہش ابری تھی ایک مرتبہ پھر اس سے شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر پائے گا بہت عرصے سے شدت سے اگریسی بھیکی pad دل میں کچھ کرنے کی بہت عرصے ہی رہی بہت عرصے سے کچھ کرنے کی جوانا کی محسوس کی جوانا کی کچھ کرنے کی اینے کچھ کرنے کی موسیقی